موسیقی ایکنومک ایکسپوائٹیشن کے پروسس کو آج ہم انہی سلوشنز کی اوپر گفتگو جاری رکھیں گے زید صاحب ہمیں بتائیں گے انڈویجویل لیول سے لے کے کمیونٹی لیول اور سٹیٹ لیول تک ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے زید صاحب پلیز رکھیں دیکھیں ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو فلسافکل بیکگراؤنڈ بھی دیا تھا اور اس کفر کے زیانس ایکنومک سسٹم کے وہ پلس ڈیفائن کر دیئے تھے جن کے اوپر اس کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے عمارت کھڑی ہے آج ہم اس سوال کا آپ کو جواب دیں گے کہ کیا ان کا ایکنومک موڈل اور ہمارا ایکنومک موڈل کو اگزسٹ کر سکتا ہے اور اگر نہیں کر سکتا تو ہمارا موڈل کیا ہے آج ہم سلوشنز کی طرف آئیں گے انشاءاللہ آج ہم انڈویجویل لیول پر ایک فرد جو کر سکتا ہے دیکھیں ایک فرد کم نہیں کر سکتا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ایک شخص بہت بڑا امپیکٹ کر سکتا ہے اگر اپنی ذات میں وہ تبدیلی لے آئے جو اس کے اختیار میں ہیں یعنی ہم کوئی ایسا سلوشن نہیں دیں گے جو قانون کو توڑے گا ہم کوئی ایسا سلوشن نہیں دیں گے جو تصادم کی طرف لے کے جائے گا ہم کوئی ایسا سلوشن نہیں دیں گے جس کے نتیجے میں انارکی پھیلے گی جو کچھ آپ کر رہے ہیں اسی میں آپ کو ان سارے نظام اپنی لائف سٹائل کو تو انسان کنٹرول کر سکتا ہے ایک ترتیب دینی ہے کہ آپ ان سسٹمز کی طرف آنا شروع کر دیں جو آہستہ آہستہ چلیں گے ایک کلیکٹیو ایکنومک مارڈل کی طرف جو اسلامی ہوگا ہم سب سے پہلے کمپیرزن دینا چاہتے ہیں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ دیکھیں کفر کے نظام کی فنڈمنٹل بلیاد بنتی ہے بینکس کی اوپر جیسے ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا اس کا آلٹرنیٹ انسٹیوشن جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ بیت المال کا ہے بینک اور بیت المال میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بینک پیپر کرنسی پر ربا کے نظام کو منی لینڈنگ کو بنیاد بنا کر کام کرتے ہیں چاہے وہ سرکاری ہوں یا پرائیوٹ آج کل زیادہ تر بینکس پرائیوٹ ہیں بیت المال ایک بالکل مختلف کانسپٹ ہے کہ جو سٹیٹ رسپونسیبیلیٹی ہے ایک سریاستی ادارہ ہے ایک حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس میں نقدی یا کرنسی یا سونے اور چاندی کے سکوں کے علاوہ مال جمع کیے جاتا ہے یعنی بیت المال میں گندم بھی ہوتی ہے آٹا بھی ہوتا ہے دال چاول حتیٰ کے اونٹ بھی ہوتے ہیں جانور بھی ہوتے ہیں اینی ٹھنگ جس چیز کا تعلق حکومت کی پراپٹی سے ہے کہ جو مفاد عامہ میں استعمال ہو سکتی ہے یا مخلوق میں تقسیم کی جا سکتی ہے یہ جس کی ریل ویلت ہوتی ہے وہ بیت المال کا حصہ ہوتی ہے یہ بڑے ڈیومیٹرکلی آفیٹ کانسپٹ ہیں بینک اور بیت المال بیت المال ذاتی نہیں ہوتا بیت المال کلیکٹیو نہیں ہوتا بیت المال ریاست کا ہوتا ہے اسی لیے جب بیت المال میں دولت آتی ہے تو وہ ملک کے تمام مسلمانوں کی تمام انسانوں کی مساوی ملکیت ہوتی ہے جو مستحق ہوتا ہے جو حقدار ہوتا ہے حکومت وقت فیصلہ کرتی ہے اس میں تقسیم کرنے جتنے سرکاری ٹیکسز آتے ہیں جتنی سرکاری آمدنی ہوتی ہے جتنے سرکاری زکاة نکالی جاتی ہے جتنے سرکاری چیرٹی ہوتی ہے وہ تمام کی تمام بیت المال میں آتی ہے وہاں سے سنٹرلائز ڈیسٹریبیوشن ہوتی ہے لہٰذا ایک فرد کے ہاتھ میں دولت جمع نہیں ہوتی دولت جمع ہوتی ہے معاشرے کے نمائندوں کے ہاتھ میں امیر یا خلیفہ یا سلطان کے ہاتھ میں اسی طرح ان کے ایکنومک سسٹم کی بنیاد کاغذ کے نوٹ پہ ہے اس کاغذ کے نوٹ پہ جس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے یعنی ہم کہیں گے جالی رسیدوں پہ ہے اور ایک مسلمان ایکنومک سسٹم کی بنیاد ریل ویلس پہ ہے گولڈ اور سلور پہ کمپیرزن براہ راست آ جاتا ہے کہیں پہ بھی ایک پیپر کرنسی جس کے پیچھے کوئی ریل ویلس نہیں استعمال ہوگی تو یہ سسٹم براہ راست متصادم ہوگا اس سسٹم سے کہ جو فطرت نے قرآن و صدرت نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور جس کو ہم کریئٹ کرنے جا رہے ہیں تیسرا ان کی بنیاد منی لینڈنگ پہ ہے قرض پہ ہے سود پہ ہے چاہے وہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہو چاہے وہ بیزنس ٹرانزیکشنز کے قرض ہو چاہے وہ پرسنل لون ہو ہوم فائنانس ہو کار فائنانس ہو ان کی بنیاد سود اور ربعہ کے اوپر ہماری بنیاد تجارت کے اوپر ہے یا قرض حسنہ کے اوپر ہے قرض حسنہ اس قرض کو کہتے ہیں کہ جو دیا جائے اس محبت اور پیار کے ساتھ کہ اگر تم نہیں ادا کر سکتے ہو آخر میں تو معاف کر دیا جائے جس میں کوئی انٹریس نہیں ہوگا کوئی سود نہیں ہوگا کوئی سود نہیں ہے کوئی ربعہ نہیں ہے آسان شرائط ہیں اور یہ کنڈیشن ہے کہ اگر یہ کنڈیشن ہے کہ اگر نہیں دے سکتے ہو تو تم اس کو اس سرکاری ریاست یا کوئی شخص اس کو معاف کر دے قرض ہے تو قرض حسنہ ہے ورنہ منی لینڈنگ کی جگہ تجارت ہے دوسرا ان کا ٹیکس انکم ٹیکس ہے ہمارا ٹیکس زکاة ہے ان کا ٹیکس آمدنی کی اوپر ہے انسان محنت سے کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے جان مار کے رسٹ لے کر جاتا ہے گھر نہیں جا سکتا یعنی اگر آپ حساب لگائیے کہ امریکہ میں تھرٹی پرسن تھرٹی فائی پرسن ٹیکسز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سال کے تین مہینے بیگار نوکری کرتا ہے ریاست کی یعنی اس کو پیسے جو ملتے ہیں نو مہینے کے ملتے ہیں پریکٹیکلی اس کی تین مہینے کا لیبر جو وہ کام کر رہا ہے وہ حکومت ٹیکسز ملے جاتی ہے غلام کے طور پر اس کو یہ غلامی ہے یعنی اس کو وہ آزادی سمجھتے ہیں اس کو وہ فریڈم سمجھتے ہیں اس کو ڈیماؤکرسی سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ہر انسان جہاں ٹھرٹی پرسن ٹوئنٹی پرسن ٹیکسز ہیں وہاں پہ ایک چوتھائی ایک تہائی آمدنی اس کی اور دوسرے لفظوں میں کہ اگر وہ ایک سال کام کرتا ہے تو چار مہینے تین مہینے اس کی غلامی میں ہوتے ہیں جس کی کوئی پیسے نہیں ملتے اس کو وہ ریاست ریاست لے کے چلی جاتی ہے جیسا فیکر ایک پرابلم ہے اگر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں اپنے اس ایکشن کو وہ جسٹیفائی کر لیتے ہیں کیونکہ جو ٹیکس لیتے ہیں وہ واقعی نظر آئے گا کہ ایک ویلپر سٹیٹ ہے ان کی ہیلتھ ہے ان کی ایڈیوکیشن سرویسز ہیں ان کی ٹیکسیبل لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہمیں اس کا ریٹرن مل رہے ہیں ہمارے ہاں بے شک وہ چیز دی جاتی ہے لیکن اس کی ریٹرن لوگوں کو نظر نہیں آتی اس حد تک کہ لوگ زکاة دینے کو بھی ایوائیڈ کریں دیکھیں یہی بات ہے کہ وہاں پر ان کا انکم ٹیکس کا نظام دیکھنے میں تو چمکدار اور آنکھوں کو خیرہ کرنے والا ہے اگر جو بات ہم آپ کو پہلے تمام پروگراموں میں ثابت کر چکے ہیں کہ ایک کمفٹیبل لائف سٹائل انہوں نے دکھانے کے لئے اپنی قوم کو ایک دیا ضرور ہے کہ اچھی امارتیں بنا دیں اچھی سڑتیں بنا دیں لیکن انسان وہاں بھی غلام ہیں اس لئے کہ ان کو اپنے نظام کو جسٹیفائے کرنے کے لئے کچھ تو شکل نکال کے دکھانی تھی اس کو دنیا کے آگے کہ دیکھو ہم نے کتنا اچھا نظام بنایا ہے یقین کیجئے جسرک سامری کا جادو ہے آنکھوں کو خیرہ کرنے والا ڈیزل کرتا ہے یا بلائن کرتا ہے انسانوں کو حقیقت اسی وقت نظر نہیں آتی کہ یا وہ اندھا ہو جاتا ہے یا اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی پڑتی ہے چمک دمک سونے کی چاندی کی اور مغرب کی اس نظام کی کہ اس کو دیکھنا بند ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں یہ نظام اسی طرح کا ہے غلام وہاں کے بھی انسان ہیں اور جس بری طرح غلام ہیں وہ حالت آپ کو نظر آ جائے گی پاس سنبھال کے رکھتا ہے اس کے اولاد کو تقسیم ہو جاتی ہے اس کے اولاد کو جاتی ہے بیوی کو جاتی ہے ہمارے ہاں وراست تقسیم ہوتی ہے اس قانون کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے متین کیا ہے انسان جب انتقال کرتا ہے اس کی دولت پورے خاندان میں تقسیم ہو جاتی ہے بہنوں کو بھی حصہ ملتا ہے ماں باپ کو بھی حصہ ملتا ہے اولاد کو بھی ملتا ہے بیوی کو بھی ملتا ہے اور دولت کی جو تقسیم ہمارے ہاں وراست کے نظام میں رکھی گئی ہے وہ مغرب کے نظام میں نہیں ہے ان کے ہاں باپ یا ایک خاندان کے اندر ہی دولت محدود اور چلتی چلی جاتی ہے ہمارے ہاں اللہ نے فطری قانون یہ بنا دیا ہے کہ ہر شخص کے انتقال کرنے کے بعد گزرنے کے بعد اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی دولت معاشرے میں بکھیر دی جائے گی اس کے رشداروں کو دے دی جائے گی حتیٰ کہ اس کی ان بہنوں کو دے دی جائے گی بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے ایک آدمی کی جائے آدمی دولت میں ماباب کا حصہ ہوتا ہے یہ نظام ہمارا اور ان کے جو کے کمپیٹبل نہیں ہیں آپس میں پھر ہمارے ہاں سب سے زیادہ ایمفسس صدقات کے اوپر ہے اللہ کے رامے تقسیم کرنے پر خرچ کرنے پر ان کا نظام کی بنیاد ہے ہورڈنگ جمع کر کے رکھو مال و دولت کو اللہ کے رامے خرچ نہ کرو قرآن جو ان کی ڈیفنیشن بتاتا ہے وہ لوگ جو سونے اور چانی کے امبار جمع کر کے رکھتے ہیں اس کو اللہ کے رامے نہیں خرچ کرتے ہمیں قرآن حکم دیتا ہے یا اللہ جو ایمان دائے ہو خرچ کرو اللہ کے رامے ہمیں انکریج کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رامے خرچ کرو یہ انکریج کرتے ہیں کہ سیونگز کرو بچا کے رکھو کیونکہ سیونگ کرتے ہیں ان کے بینکس میں آپ تو بینک اس کو پھر منی لنڈنگ پر انٹرس پر سود پر آگے دیتا ہے خرچ کرنے کے نتیجے میں اگر آپ پیسے اپنے زیادہ جلدی ان بینکوں سے نکالنا شروع کریں تو یہ نراز ہوتے ہیں دی وانٹ لانگ ڈیپوزٹس دی وانٹ کے لمبی لمبی سیونگز آپ کیجئے ان کے پاس سو کارٹ کہ پیسے کو اللہ کی رامے نہ خرچ کریں پیسے کو سرکلیٹ نہ ہونے دیں معاشرے میں کیونکہ اسلامی کانسپٹ یہ ہے کہ پیسہ خون کی طرح ہے جو انسان کے وجود میں گھومتا پھرتا ہے اگر رک جائے ایک جگہ پہ تو وہاں سور ہو جائے گا زخم ہو جائے گا وہاں جسم خراب ہو جائے گا وہاں سے پیسہ معاشرے میں سرکلیٹ کرنا چاہیے کسرس سے گزرنا چاہیے تو عزیز صاحب کیا اس کا ایکویبلنٹ مطلب یہ ہے کہ ہم ایک کنزمشن بیسٹ ایکانومی ہونا چاہیے جہاں ہم جو ارن کریں اس کو ہم خرچ کریں اور ایک سائیکل کریٹ کریں تو ہم بتائیں گے آپ کو وہاں اس کی اوپر آئیں گے انشاءاللہ دیکھیں اگلا ہی پوائنٹ ہمارا اسی بات کی اوپر ہے ان کا سسٹم بیسٹ کرتا ہے ڈیزائرز کی اوپر ہمارا سسٹم بیسٹ کرتا ہے نیڈز کی اوپر ہم انسانوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں یہ انسانوں میں خواہشات پیدا کرتے ہیں اس پہ ہم آگے بات کریں گے چلیے اس پہ ہم دسکس کریں گے زید صاحب لیکن ایک شاورٹ بریک کے بعد دیکھیں ہمارے ہاں ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے اس دنیا سے اتنا لو جتنی تمہیں صرف زندگی گزارنے کے لیے اس کی ضرورت ہے نیڈز اپنی ضروریات پوری کرو ڈیزائرز اور خواہشات نفس جو انسان کی ضروریات سے بہت آگے جس سے انسان اس دنیا میں مقتلع ہوتا ہے ایاشیوں میں پڑھتا ہے بچکاری میں پڑھتا ہے مال و دولت میں اس دنیا کی کسرت کی لذتوں میں انسان اگر گم ہو جائے تو اس پر غفلہ تاری ہو جاتی ہے دین اس کو ممنوع فرماتا ہے پابندی پابندی لگاتا ہے ان کے نظام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان کے اندر دنیا کی خواہشوں کو بھڑکایا جائے دیکھئے ایک جو آپ کو ایک اچھی زندگی کا یہ لالش دیتے ہیں اور ہر کام کے لئے اب تو حال یہ ہے کہ چھٹیوں اور ویکیشنز پہ جانے کے لئے بھی سود آفر کرتے ہیں لون آفر کر رہے ہیں آپ کو ایک لائف سٹائل بیانڈ یور مینز یعنی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاو یہ بیانڈ یور مینز آپ کے وسائل اور اختیارات سے زیادہ خرچ کرنے کی ہمیں دعوت دیتے ہیں کریڈٹ کارڈز کے نظام کے ذریعے کہ انسان قرص پہ زندگی گزارے لیزنگ پہ زندگی گزارے سود پہ زندگی گزارے اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان کے وجود میں خواہشات کو بھڑکایا جائے انسان کو یہ دکھایا جائے کہ تم اپنے وسائل اپنی آمدنی سے بڑھ کر زندگی گزار سکتے ہو کیونکہ ظاہر ہے فنڈنگ پنانسنگ انہوں نے کرنی ہے اگین دیومیٹرکلی آپوزیٹ ہمارے ہاں ریکوارمنٹ یہ ہے کہ انسان چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے نہ فضول خرچی کرے فضول خرچوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے نہ کنجوسی کرے انسان کے ضرورت کے وقت بھی انسان خرچ نہ کرے اور اللہ کی راہ میں کسرت سے خرچ کرے یہ ایک بیلنس ہے ہمارے ہاں اپنی ضروریات پوری کرے اچھی گاڑی ہونا اچھا گھر ہونا اچھے کپڑے ہونا یہ ایاشی یا فضول خرچی نہیں ہے لیکن فضول خرچی کا فرق یہاں آتا ہے کہ آپ کو ضرورت اگر دس جوڑے جوتے کی ہے تو آپ کے پاس سو جوڑے جوتے ہوں آپ کو ضرورت اگر دس قمیزوں کی ہے تو آپ کی علماری کی وارڈروپ شرٹس اور کپڑوں اور قمیزوں سے بھری ہوئی ہوں یہ اسراف اور بیجا میں آ جاتا ہے ہمارے ہاں اس چیز کے ترغیب ہیں ان کے ہاں دوسری چیز کی اسراف کرنے کی اور دیکھئے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فلسوفیکل فنڈمنٹل کانسپٹ ہے ہمارے سوچ اور فکر میں کہ جو دنیا ہمارے پاس ہوتی بھی ہے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے اللہ بھی احسان جتاتا ہے کہ یہ میں نے تمہیں دیا ممہ رزق ناہم کا شرط لگا جاتی ہے کہ وہ رزق جو ہم نے تم کو دیا ان کے کانسپٹ میں یہ ہے کہ دنیا یہ اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں دیکھیں وہ یاد کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فیرون سے کہا جب خغال قارون سے کہا تھا کہ آسن کماسن اللہ علیہ اچھائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے تو جواب اس نے یہ دیا تھا کہ اللہ نے کوئی اچھائی نہیں کی یہ سب کچھ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے علم سے کمائیا یہ اگین فنڈمنٹل کانسپٹ ہے ایک یہاں پر بڑا خصورت سے ایک سوفٹ واقعہ سنانا چاہیں گے کہ مرہوم اشواق احمد صاحب نے کسی کا واقعہ کوٹ کیا کہ کوئی صاحب ان کے پاس آکے کہتے ہیں کہ جی آج میں نے بہت نیک کام کیا کہ میں نے ایک مسکین کو آج اس کو میں نے سو روپے صدقہ کر دی اشواق احمد صاحب بڑے اتمنان سے کہتے ہیں کہ تو بھی تو دیتے ہو چون ہی دیتا ہے یعنی پنجابی میں اس کا مطلب ہے کہ تم نے بھی تو اس پیسے میں سے دیا جو تمہیں کسی نے دیا تھا تم نے کونسپ اپنے پیسوں میں سے دیا تو کس بات کا احسان جتا رہا ہے یہ کونسپ اتنا بڑا کونسپ ہے ایک فلسوفکل ڈائیمنشن کا کہ انسان جب یہ ریالائز کرے کہ ہر چیز جو اس کو دی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے جب ہم انہلہ اللہ و انہلہ راجعہ ان کہتے ہیں تو ہمارا ایک پوری سائیکلوجیکل پروگرامنگ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے کوئی چیز ہماری نہیں سب کچھ اس کی ہے ہم صرف کسٹوڈین ہیں زمین میں خلافت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں پروپٹی بلکیت اونرشپ سب کچھ اللہ تو کیا حضرت صاحب جن لوگ کو اللہ نے زیادہ نوازہ ہے جن کی پاس زیادہ ویلک ہیں ان کے اوپر ایکویونٹلی زیادہ رسپانسیبیلٹی ہے کہ وہ زیادہ خرچ کریں بلکل یہی بات ہے ہم آئیں گے اس کی اوپر اسی طریقے سے دیکھئے کہ ہمارے ہاں جو فلسافکل کانسیپٹ ہے وہ شیرنگ کا ہے کہ آپ تقسیم کریں اللہ کے راہ میں مخلوق کو تقسیم کریں دیں شیر کریں آگے ہم بتائیں گے کہ پوری ہماری تاریخ اسلام اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو انکاریج کیا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو اپنے پاس مدرورتیں پوری کرو باقی ڈسٹریبیوٹ کرو ان کے ہاں جو اکنومیج سسٹم ہے اس کی بنیاد ایکسپلوائٹیشن پر ہے لوگوں کی ضروریات سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ ان کو ایکسپلوائٹ کرو اگر وہ غریب کمزور مسکین ہیں تو بھاری سوٹ پر قرضہ دو اگر وہ ان کو مجبوری اور محتاجی کوئی ہے تو ٹینٹیں چڑھا دو اگر بھی انسان بھوکے پیاسے مر رہے ہیں تو یہ موقع ہوتا ہے کمانے کا آئل کے ریٹ بڑھا دو گیس کے ریٹ بڑھا دو پیٹرول کے ریٹ بڑھا دو جہاز کے قرائے بڑھا دو چونکہ حاجیوں کو حج کرنے کے لیے جانا ہے لہٰذا انہوں نے حج کے ٹکٹ تو لے نہیں ہے لہٰذا یہ وقت ہوتا ہے حاجیوں کو لوٹنے کا دیکھیں یہ ایکسپلوائٹیٹیو نظام جس کے اندر ہم پورا معاشرہ ہمارا پسا ہوا ہے جب آپ دیکھتے نہیں ہے اس نظام کے نتیجے میں کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے سڑکیں خراب ہوتی تو ٹیکسی والے بھی قرائے چڑھا دیتے ہیں اور جب سیزن ہوتا ہے تو ائرلائنز والے بھی جہاز کے ٹکٹ بڑھا دیتے ہیں جانے کے انسٹی ڈاک کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں اور لوگوں کے لیے شیئر کریں اور جو کچھ رسپ اللہ نے ان کو دیا اس کو ڈسٹیبیوٹ کریں لوگوں کے لیے آسانیاں کریں یہ اس کفر کے نظام کا ایک فساد ہے کہ انسان کے اندر مادیت اور ایکسپلائٹیشن خود بخود پیدا ہونی شروع ہوتی ہے چاہے وہ ٹیکسی والا ہو یا ائرلائن والا ہو یا ملک کا سر برا ہو اسی طرح ایک بہت امپورٹن کانسپ جو ہماری ایکنومک سسٹم کا ہے وہ مارکٹ پلیس ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اس پر ہم تھوڑا ایمپسائز کریں گے جب آپ جمعہ بزار جاتے ہیں یا جب آپ اتوار بزار جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ چھوٹی چھوٹی سینکڑوں دکانیں لگی ہوتی ہیں کسی دکان سے آپ سبزی خریدتے ہیں کئی سے آپ آلو خریدتے ہیں کئی سے پیاز لیتے ہیں کئی سے آپ دوسری چیزیں خریدتے ہیں آپ نے اگر اس مارکٹ میں پانچ ہزار روپے خرچ کی ہیں تو آپ تقریباً وہ پانچ ہزار روپے دس یا پندرہ دکانداروں میں تقسیم کرتے ہیں یعنی پیسہ دوسرے لفظوں میں مارکٹ میں تقسیم ہوتا ہے دسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے مختلف دکانداروں کو مختلف لوگوں کو انہوں نے اس کے مقابلے میں سوپر مارکٹ چینز کا کانسپ دیا ہے بڑی بڑی سوپر مارکٹ سب کچھ ون وینڈو آپریشن ایک چھت کے نیچے آپ کو سب کچھ مل جائے گا اور وہ بھی ایک سوپر مارکٹ کی چینز جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے سو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سوپر مارکٹ کی چینز میں جا کے اپنے تمام ضروریات لاکھ روپے کا سامان بھی اگر خریدتے ہیں تو وہ پیسہ مارکٹ میں دسٹریبیوٹ ہونے کے بجائے ایک سیٹھ کی جیب میں جاتا ایک منٹی ناشنل کی جیب میں جاتا ایک کورپریشن اس سے کماتی ہے مارکٹ پلیس کی بہت بڑی اہمیت ہے ایک اسلامی ایک اکنومک مارڈل میں کیونکہ مارکٹ میں آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں مارکٹ میں آپ پیسہ ایکسچینج کرتے ہیں مارکٹ میں آپ پیسہ سرکولیٹ کرتے ہیں مارکٹ میں آپ پیسہ دسٹریبیوٹ کرتے ہیں سوپر مارکٹ میں یا بڑی بڑی چینز سٹورز میں یہ کانسپٹ نہیں دیولٹ ہوتا اسی طرح ہمارے ہاں جو کانسپٹ ہمارے ہاں جو کانسپٹ ہے وہ منٹر یعنی استاد اور شاگرد کے رشتیں گوا کرتے تھے چاہے تجارت سکھانی ہو چاہے کوئی ہنر سکھانا ہو چاہے کارپینٹری ہو الیکٹریشن ہو پلمبر ہو کوئی بھی کام ہو سکھانا ہو تو استاد اور شاگرد کے رشتیں تھے جس میں عدد کا لحاظ تھا ایک تعلقات ہے ایک تلبی تعلق ہوتا تھا استاد اور شاگرد میں آج کی ایکنومک موڈل میں ایمپلائر اور ایمپلائی کا ریلیشنشپ بن گیا ہے یعنی ملازم کا اور مالک کا سیٹھ کا اور نوکر کا لہٰذا یہ ہوتا ہے کہ آپس میں کوئی سپریچول روحانی تعلق بلڈ نہیں ہوتا جس چس کو جو بہتر نوکری جہاں پیسے زیادہ ملتے ہیں وہ چھوڑ کے نکل جاتا ہے کوئی مورل ابلیگیشن نہ ملازم پر ہوتی ہے نہ مورل ابلیگیشن سیٹھ پر ہوتی ہے جب تاہتا جس کو چاہتا ہے نوکری سے نکل جو ریلیشنشپ آپس میں ہیں وہ ایموشنل نہیں ہے سپریچول نہیں ہے روحانی نہیں ہے انسانی تعلقات پر نہیں ہے پیورلی پیسے پر ہے جس کو جہاں جو پیسہ ملا اس نے اس کو فارق کر دیا اس کو نکال دیا یا بہتر نوکری ملی تا چھوڑ کے چلے گئے کوئی ریلیشنشپ عدب کا نہیں ہے دیکھیں یہ نتیجہ در اس ریلیشنشپ کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں انسیکیور جب فیل کرتے ہیں تو ہر کوئی ایک سے ایک بہتر نوکری کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے کے لیے اور سے زیادہ سے زیادہ منافع کے لیے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں پھر یہاں پہ اگین یہ وہ ایکسپلائٹیٹیو ایکنومک موڈل جس کے فال آؤٹس ہمارے معاشرے میں یہ آتے ہیں کہ ایکسپلائٹیشن ایک دوسرے کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے شیرنگ نہیں ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ رس تقسیم نہیں کرتے دل محبت کا تعلق کوئی نہیں ہوتا معاشرے میں کیونکہ جیسے بات ہم نے آپ سے ارس کی تھی دیکھئے تو یہ صرف ربا نہیں ہے یہ صرف ایک ایکنومک موڈل نہیں ہے اس کے اثرات معاشرے کے ہر انسان کی ہر فکر ہر سوچ پر آتے ہیں اسی طرح ہمارے ہاں حلال کا کونسپٹ ہے ان کے ہاں حرام کا کونسپٹ ہے ان کے ہاں حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے چاہے وہ سور ہو چاہے وہ ربا ہو چاہے وہ چوری سے ہو چاہے وہ ایکسپلویٹیشن ہو ڈرگز کے پیسے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا جب ایک معاشرہ انتہائی ڈیریکشن کونسپٹ ہو حلال کی تمیز کرے تو خود با خود وہ پھر راستے ایسے نکالنا شروع کرتا ہے جس میں ایکسپلویٹیشن ظلم ایک لوگوں کے پیسے مارنا ربا کا نظام کی ساری چیزیں خود با خود قتم ہونا شروع ہو جاتی ہیں مسلمان اتنے ڈیریکشن کونچس ہیں کہ دیکھیں کتنا بھی مغرب زدہ مسلمان کیوں نہ ہو جائے جب وہ باہر جاتا ہے تو وہ بھی ڈبے اٹھا کے دیکھتا ہے کہ اس کی پر کنٹینٹ کیا لکھے ہوئے کہ اس میں سور تو نہیں ہے کہ اس میں حرام اور ناپاک چیز تو نہیں ہے تمہیں مسلمانوں کو جس طریقے سے ربا اور سود کی بینکنگ کو حلال قرار دے دیا ہے یعنی اس حد تک ہی مسلمانوں کو ایکسپلویٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مثال دیں کہ آسٹریلیا سے سور کا گوشت آتا ہے اور اس پر وہ حلال کی مورا لگا دیتے ہیں مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ سور کا گوشت حلال ہے اسی طرح جس طرح ربا کے نظام کو یہ آج کل حلال قرار دے رہا ہے اور شاید ان کی بھی بائیول کے اندر رسٹرکشنز ہیں لیمٹیشنز پیش کی گئی ہیں لیکن انہوں نے ریلیجن اور ریلیجس ویلیوز کو سوسائیٹی اور سوشل ویلیوز سے ڈیمارکیٹ کر دیا علیجہ کر دیا چلیں اس پہ ہم جاری رکھیں گے زید صاحب لیکن بریک کے بعد دیکھیں اس کے پہلے کہ ہم اب انڈیویجول لیول پر جائیں ہم تین غیر معمولی کانسپس آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یہ اتنے غیر معمولی کانسپس ہیں کہ دنیا میں ان سے بہتر ایکنومک ریولوشن لانے کا نظام آج تک نہ بنا ہے نہ اس کے بعد کبھی بنے گا اس کی انکلیمنٹیشن ہم نے کرنی ہے ان کے کانسپس سمجھئے گا اسلام نے ہمارے دین نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہمارے پاس آئیے اور جو ایکنومک موڈل ہم بناتے ہیں اس میں خرچ کرنے کے تین موڈل ہمیں دئے گئے ہیں I want to discuss those پہلا ہمیں بنیادی طور پر بار بار امفسائز کیا جاتا ہے ہمارے دین کے ستونوں میں زکاة عقیم الصلاة وعات الزکاة یہ تو بالکل ساتھ ساتھ چلتا ہے اور زکاة جو ہماری سیونگز پر ڈھائی فیصد سال میں ٹیکس ہے سیونگز ٹیکس ہے جو دوسرا کانسپٹ قرآن بیلڈ کرتا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لئے وہ انفاق کا ہے انفقو ممہ رزقناہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس میں کوئی پرسنٹیج نہیں ہے یہ زکاة کے علاوہ ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو بار بار امفسائز مسلمانوں کو کیا جاتا ہے کہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرو تقسیم کرو دو زکاة کمپلسری ٹیکس ہے اس کے بارے میں بھی جو اور جو انفاق فی صدی اللہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو کانسپٹ ہے اس میں کوئی یہ بھی کمپلسری ہے کیونکہ حکم ہے اللہ کے طرف سے خرچ کرو بار بار کہا جاتا ہے فی اموال ام حق سائل ابو محروم یا اللہ کے بندے ہیں جن کے مال میں حق ہے سائل کا اور برکت بڑھتی ہے آپ کی اور اس سے برکت بڑھتی ہے اور ہم کو ہر کام میں صدقہ کرنے کا اور قج کرنے کا اور تقسیم کرنے کا اور بانٹنے کا حکم ہے یہ زکاة کے علاوہ ہے مگر ایک تیسرا حکم بھی ہے وہ قلل اف ہے یعنی علامہ اقبال نے اپنے ایک شیر میں کہا ہے کہ اگر قلل اف کا مفہوم دنیا کے ایکانومسٹ اور فلوسفرز کو سمجھ آ جائے تو یہ ایک معاشی انقلاب برپا کر دے گا پوری دنیا میں یعنی اس کا حوالہ قرآن کی اس آیت سے کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں تو جواب ان کو دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے قلل اف جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا اب اس کانسٹ کو دیکھی ہم آپ کو بتائیں اس کو ہم ایک بڑی سمپل مثال سے سمجھاتے ہیں ایک آدمی ایک فقیر و سکین کے پاس آیا کہتا ہے کہ بابا یہ بتاؤ کہ زکاة کا کانسٹ اسلام میں کیا ہے تو اس بابا نے کہا کہ یہ کوٹیشن بھی ہے مشواق احمد صاحب سے لے رہے ہیں اس بابا نے کہا کہ فقہ کی زکاة بتاؤں محبت کی زکاة بتاؤں یا فقیر اور عشق کی زکاة بتاؤں سوال کرنے والا ہنسا کی زکاة تو ایک ہی ہوتی ہے چلو تینوں بتا دیں انہوں نے کہا فقہ کی زکاة یہ ہے کہ جو مال تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے اس میں سے دھائی فیصد سال کے آخر میں اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا یہ فقہ کی زکاة انہوں نے کہا اور دوسرے محبت کی زکاة کیا ہے کہ لئے محبت کی زکاة یہ ہے کہ جو دھائی فیصد تم اللہ کی راہ میں نکالنا چاہتے تھے وہ اپنے رئی پیکشن پساڑھے ستانوے تقسیم کرتا تو اس نے کہا اور فقر کی زکاة کیا ہے ان کا فقر کی زکاة یہ ہے کہ جو دھائی رکھے تھے وہ بھی تقسیم کرتا یعنی اگر آپ دیکھئے اس مثال میں تو یہ تینوں کانسپٹ زکاة انفاق اور قل الاف اسی خوبصورت انداز میں یہ مثال میں سمجھائے گئے کہ جو مال ہمارے پاس ایک سال پڑھا رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ پھر اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ پڑھا ہوا ہے اللہ نے منموم ٹیکس تو دھائی فیصد لگایا اب ہر انسان کی استطاعت کے مطابق ہے کہ تم اس میں انفاق کر سکتے ہو محبت کی زکاة دے سکتے ہو یا فقر کی زکاة دے سکتے ہو ہمارے پاس تاریخ اسلام میں لاکھوں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ اللہ کے بندے جتنا کماتے تھے اتنا خرچ کرتے تھے اور کوئی مال جمع کر کے نہیں رکھا جاتا تھا اس وقتوں کے لیے کہ آئندہ اگلے دس بارہ پندرہ سال میں ہمارے پاس انویسمنٹس ہوں گی کام آئیں گی اللہ کی طرف سے یہ توقع یہ بھروسہ یہ امید تھی جو آتا ہے خرچ کیا اور تخصیم کر دیا ہمارے پاس مثالیں ایکنومک مارڈلز کی ایسی بھی رہی ہیں اور اگلے بھی اتنے غیرت مند ہوا کرتے تھے کہ کوئی ان کو دیا کرتا تھا تو وہ ہاتھ سے مشقت کر کے محنت کر کے کما کر کھانا پسند کرتے تھے یہ پسند نہیں کرتے تھے کوئی ان کو زکاة صدقات اور خیرات کی اوپر زندگ رکھے دینے والے بھی کھلے ہیں اور لینے والے بھی اتنے غیرت مند ہیں کہ ان میں سلپ رسپیکٹ و ڈگنیٹی اتنی ہیں کہ وہ لینے سے پہلے سعود افا سوچتے ہیں یہ تین سارے کانسٹ جن کا ہم نے بھی ذکر کیا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ بیت المال ہے سونے اور چاندی کے سکے ہیں زکاة کا نظام ہے وراست کا نظام ہے جہاں پہ قرض حسنہ کی بات کی جا رہی ہے جہاں پہ مارکٹ پلیس میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے جہاں سجارت کی جا رہی ہے جہاں کے اوپر زکاة صدقات انفاق اور قلی لفظ کے حوالے سے ایکنومک موڈل بنایا جا رہا ہے یہ وہ مارڈلز ہیں جس کے اوپر ایک اسلامی ایرانومک مارڈل بنتا ہے اب ہم انڈیویجول لیول پر اس کے بعد ڈسکس کریں عزیز اب یہاں ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے بیت المال کا تو آپ نے منشن کیا ہے ہمارے ہاں سٹیٹ رن بیت المال بھی ہے اب کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ٹیکسز دیتے ہیں گورنمنٹ کو اور ان ٹیکسز میں سے کچھ پرسنٹیج بیت المال کو بھی جاتی ہے لہٰذا ان کو ویسے ایکسٹرا زکاعت نہیں شاید ان پر لاغو نہیں ہوتی تو یہ بات درست ہے یا غلط دیکھئے زکاعت کا انکم ٹیکس کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے نہ یہ ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ حکومت نے ہم سے دبرستی ٹیکس لے لیا تو ہم زکاعت نہ دیں اور جو حکومت نے بیت المال بنائے ہیں وہ بیت المال کے ساتھ مزاق بیت المال نہیں ہیں یہ صرف ایک آئی واش ہے ہاگ واش ہے صرف ایک لوگوں کو ایک سیٹسوائے کرنے کے لیے تسلی دینے کے لیے جن کانسپٹ ہی ہم نے بات کی ہے جن کانسپٹ ہی ہم بات کر رہے ہیں اور جو بیلڈ کریں گے آگے ان کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے جس طرح اسلامی بینکنگ ہے اس طرح آج کا بیت المال ہے بیت المال ایک بالکل ڈیفرنٹ کانسپٹ ہے اب ہم انڈیویجول لیول پر آنا چاہیں گے کہ ایک فرد آج کے دور میں آج کے معاشرے میں کیا کریں دیکھئے اگر آپ قرآن پاک کی مکی دور کی صورتیں اٹھائیے یعنی مکی دور وہ پیریڈ ہے کہ جب اسلام آغاز ہو رہا ہے اور اللہ تعالی انسان کے اندر وہ مورل فائبر وہ اخلاقیات وہ کردار بیلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ آگے اسلامی کی تہذیبیں اور ایمپائرز نے بیلڈ ہونا ہے بننا ہے اس کی بنیاد کن صورتوں پر رکھی جاتی ہے توحید ہے رسالت ہے آخرت ہے لیکن ایمپسیس کس بات پہ اگین دنیا میں دل نہ لگاؤ غفلت میں رکھا تم لوگوں کو حتیٰ کہ تم لوگوں نے کسرت کی حوث میں حتیٰ کہ تم لوگ قبروں میں جا پہنچ گئے یعنی انسان کے اندر جو فطرت ہے حوث ہے ڈیزائرز ہیں اور دولت مال روپیہ پیسہ کٹھا کر لے جائداریں کٹھی کر لے گاڑیاں کٹھی کر لے نئے جوتے نئے کپڑے نئے گھر نئے گاڑیاں ایک مسلسل اس کو منع کیا دیکھو یہ تمہیں غفلت میں رکھے گی کسرت کی حوث حتی کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ اور دوسری طرف جو فنڈاممنٹل ایک شخص کی پہچان بتائی ہے کہ جو ظاہرن نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے حج بھی کرتا ہے لیکن اللہ رسول اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا کیوں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو آخرت کا انکار کرتا ہے یہ وہ شخص ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی سرغیب نہیں دیتا اور یتیم کو دھکے دیتا اور آگے اس کو کہا گیا ہے یعنی ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن صرف ریاکاری ہے ان کی نماز صرف فراڈ ہے ان کی صرف دکھانے کا اجتماعشہ ہے کیونکہ اگر وہ یتیم کو دھکے دے رہے ہیں اور مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں اپنا مال تقسیم نہیں کر رہے ہیں اللہ کے ان کمزور ترین طبقوں میں جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس معاشرے کے یا سٹیٹ یا حکومت یا معاشرے کے جو امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت اور رزق دیا ہوا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا آسان کم آسان اللہ علیہ اچھائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کیے جو کانسٹ زکاة کا ہے انفاق کا ہے اللہ کا ہے جو اس کانسٹ کو اپلائی نہیں کرتے یتیموں کو دھکے دیتے ہیں مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے چاہے ہماز پڑھیں وہ کہیں کہ مسلمانیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شدید ساختی کی ہے ان کے اوپر کہ منافق اللہ دینہم یراؤن ریا کرتے ہیں ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو دیکھئے جب بھی آپ ایکنومک موڈل کو اسلامک بنانے جائیں گے اس کا ایمفسس تامل مسکین پر ہوگا مسکین کو کھانا کھلانے پر ہوگا یعنی مسکین کو کھانا کھلانے کا کیا مطلب ہے معاشرے میں سب سے کمزور اور نچلا لیول کسی انسان کا ہو سکتا ہے جو بھوکا بیٹھا ہوا یعنی اس سے نیچے تو کوئی لیول نہیں ہے اس کے بعد تو مر جائے گا بجارہ جائے گا یعنی ایک بیروزگار انسان ہو سکتا ہے ایک بیمار انسان ہو سکتا ہے ایک انسان یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے کم ہے لیکن بھوکے سے نیچے تو نہیں جا سکتا اس کے بعد تو فاقہ ہے فاقہ کے بعد موت تو تامل مسکین پر جو ایمفسس ہے وہ سب سے پہلے زید صاحب یہاں ہم ایک بریک لیں گے زید صاحب ہمیں سلوشنز انٹرڈیوز کر آ رہے ہیں جو ہم انڈویجیل لیول پر کر سکتے ہیں جن کے ذریعے ہم اس سسٹم کو ایک رسپانس دے سکتے ہیں بٹ ویل ڈسکس ایڈ آفٹر دی بریک ویلکم بیک بیوز زید صاحب ہم نے ڈسکس کیا ہے انکم کو سیونگز کو بیت المال کو زکارت کو ٹیکسز کو اس سے آئے گاٹ رمائنڈ آف حدیث جو کہ ایک شخص تھا پروفٹ کے پاس گیا تھا اور اس نے ان کو بتایا تھا کہ میرے چار دینار کی اگر سیلری ہے تو اس کو میں کس طرح سپینڈ کروں تو اس کو ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ ایک دینار آپ اپنے والدین پر خرچ کریں ایک دینار آپ اپنے اوپر اپنی فیملی پر خرچ کریں ایک آپ زکاة میں دیں اور ایک کی آپ سیونگز کریں تو کیا یہ ریکمینڈڈ سپینڈنگ پیٹن ہے اسلام میں ظاہر ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت پیٹن بتایا تو اس سے خوبصورت موڈل تو ہوئی کوئی نہیں سکتا لیکن ایک بات نوٹ کیجئے اس میں ماں باپ پہ بھی خرچ کرنا خرچ کرنا ہے اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کی اجازت ہے سیونگز کی بھی اجازت ہے اور اللہ کے راہ میں تقسیم کرنے کا بھی معاملہ ہے اور ایک بات تو نوٹ کیجئے یہاں لفظ دینار استعمال ہوا ہے دینار کسے کہتے ہیں سونے اور چاندی کے سونے کے سکے کو ہم جو پہلا موڈل دیکھیں اب جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں یہ اتنا انقلابی رسپونس ہوگا انشاءاللہ کفر کے اس نظام کو زائنس ایکنومک سسٹم کے مقابلے میں یہ اس کا سب سے طاقتور اور پہلا رسپونس ہوگا اس سسٹم کو رول بیک کرنے کے لئے جو وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے ریل ویلکھ لے کر ردی کاغذ کی نوٹ ان کو دے دیے جائیں اور جس طرح اس کی مرضی سے ڈی ویلیو کرتے ہیں اس نظام میں سب سے پہلے جو طبقہ معاشرے کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے وہ قریب اور مساکین ہیں یتیم ہیں بیوہ ہیں مساکین ہیں معذور ہیں اپاہج لوگ ہیں جو بلکل ڈیپینڈ کرتے ہیں اس بات کی اوپر کہ معاشرہ ان کو سپورٹ کرے یا ریاست ان کی کفالت کرے مسلمانوں کا ایک بہت غیر معمولی کانسپ جو زکاة کا ہے آج کل ہمیں اس نظام کی برکت محسوس نہیں ہوتی اس بات کی باوجود کہ پاکستان میں ساٹھ عرب روپے کی زکاة یا صدقات سال میں نکالے جاتے ہیں پاکستانی بہت بڑی تعداد میں صدقات کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں آخر عبدالستار ایدی کا نیٹ وک ماشاءاللہ زکاة صدقات خیرات پہ چل رہا ہے عمران خان کا ہسپٹل ہے یا اور ہسپٹل ہیں یا ڈونیشنز ہیں اتنے بڑے بڑے معاملات لوگ کرونوں کی تعداد میں زکاة خیرات نکالتے ہیں لیکن ہمیں اس کی برکت معاشرے میں اس طرح پھیلتی بھی نظر نہیں آ رہی آپ کو ہم کچھ باتیں غیر معمولی یہ بتائیں گے ایک عثمانی دور حکومت میں خلافت عثمانیہ کے دور حکومت میں یہ آخری دور تھا جب خلافت بھی قائم تھی اور پیپر کرنسیز بھی آنا شروع ہو گئی تھی یعنی جب خلافت عثمانیہ انیس سو ایس میں ختم ہوئی ہے تو خلافت عثمانیہ نے بھی سونے اور چاندی کے سکھوں کے ساتھ ساتھ پیپر کرنسیز بھی جاری کرنا شروع کر دی تھی اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کے سکولر سے فتوہ لیا گیا کہ کیا زکاة پیپر کرنسی میں دی جا سکتی اور ایک غیر معمولی فتوہ خلافت عثمانیہ کے دور کا جو کہ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے تک وہ فتوہ ویلڈ رہا ہے وہ یہ تھا کہ زکاة ہمیشہ ریل ویلس میں دی جائے گی اصل دولت میں دی جائے گی اصل دولت کی رسیدوں میں نہیں دی جا سکتی یعنی زکاة ریل ویلس میں ہوگی دیکھئے زکاة کو جو کانسپت دین میں رکھا گیا ہے وہ سونے اور چاندی کے سکو پر زکاة ہے سونے اور چاندی کی دولت پر زکاة ہے پیپر کرنسی جس کے پیچھے کوئی سونا نہ ہو اور یہ جالی رسیدیں ہو یہ زکاة ان میں نہیں دی جا سکتی یہ خلافت عثمانیہ کا فتوہ تھا اور عثمانی خلافت میں آخری وقت تک زکاة سونے اور چاندی کے سکو میں یا ریل ویلس میں کلیکٹ کی جاتی تھی آج ہم پہلا سولوشن جو قوم کو جو سننے والے مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں کہ اپنی زکاة ریل ویلس میں نکالیں اس کا مفہوم ہم سمجھاتے ہیں کہ ہم یہ کیا بات کر رہے ہیں دیکھئے آپ نے آج دس ہزار روپے زکاة نکالی مثال دے رہے ہیں آپ نے ایک بیوہ کو دیا کہ یہ دس ہزار روپے زکاة ہے تم رکھ لو چند ماہ بعد اپنی بیٹی کی تم شادی کر لینا اس بیوہ نے وہ پیسے لیے اور اپنے پاس رکھ لیے چھ مہینے کے بعد جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے چیزیں خریدنا جاتی ہے تو انفلیشن اور ڈیویویشن کے وجہ سے مہنگائی کے وجہ سے وہ دس ہزار گھٹکے ساڑھے آٹھ ہزار روپے رہ جاتے ہیں اور وہ بیچاری پھر پندرہ سو روپے مانگنے کے لیے جونٹی پھرتی ہے کہ مجھے کہیں سے انتظام ہو جائے اس کی کرنسی پیپر کرنسی بیٹھے بٹھائے ڈیویو ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے اس کو زکاة پیپر کرنسی میں نکال کے دی ہے اگر آپ اس اسلامی حکم کے تحت اور خلافت عثمانیہ کے اس فتوے کے تحت دس ہزار روپے کا سونے کا سکہ اس بیوہ کو دے دیتے تو چھ مہا کے بعد آٹھ مہا کے بعد جب وہ اپنی بیٹی کے شادی کرنے کے لیے جاتی تو وہ سونے کا سکہ دس کے بجائے بارہ یا چودہ ہزار میں بکتا اور وہ جو کرنسی انفلیشن کاؤس ہیں یا وہ جو ڈیویویشن ہوئی ہے کرنسی کی جو مہنگائی ہوئی ہے وہ سارا کمپنسیٹ ہو جاتا اس ریل ویلس کی وجہ سے جو اس بیوہ کے پاس پڑا ہے مسکین طبقہ کبھی بھی خود سونا اور چاندی نہیں لے سکتا کبھی بھی نہیں خرید سکتا وہ کہ جو اپنے پاس ریزروز بنانا چاہتا ہے جو اپنے پاس جمع کر کے رکھنا چاہتا ہے برے وقتوں کے لیے وہ بیچاری نہ بینک اکاؤنٹ کھولتے اور نہ ہی وہ سونے اور چاندی کے سکتوں میں اپنی کو سیونگز کر سکتے ہیں وہ پیپر کرنسی میں جمع کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے ان کی ساری عمر کی کمائی ان کے آنکوں کے سامنے جلنا شروع ہو جاتی ہے اور جو امیر طبقہ ہے جو وہ طبقہ جو متعمل ہے جس کو اللہ نے رزق و دولت دی ہوئی ہے جس کے پاس حامدنی کے وافر زخائر موجود ہیں وہ جب زکاة بھی نکالتا ہے تو زکاة سے برکت نہیں ہاتی دیکھئے ملیشیا میں آج کیونکہ مہاتیر محمد ڈاکٹر مہاتیر بہت سٹرانگ پروپگیٹ کر رہے ہیں اس کانسپٹ کو کہ سونے اور چاندی کے سکتوں کو دوبارہ لائے جائے اور ملیشیا کے مسلمانوں نے لیڈ لی ہے اس سلسلے میں ملیشیا میں ایسی تقسالیں بن گئی ہیں منٹس بن گئی ہیں پرائیوٹی لوگوں نے ایسی فیکٹریاں لگا لی ہیں جو سونے اور چاندی کے سکتے جاری کر رہے ہیں اور ملیشیا کے ایک صوبے میں تو حکومت نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ یہاں ہم زکاة سونے اور چاندی کے سکتوں میں تقسیم کیا کریں گے بلکہ کرنسی کے طور پر بھی استعمال کریں گے یہ کانسپٹ اب مسلمانوں میں رائج ہو رہا ہے گلوبل میڈیا اس کو پروموٹ نہیں کر رہا اس بات کو چھپایا جا رہا ہے تو اس کی پریکٹیکل اگزامپل ہمارے پاس موجود ہے کیسا ہو رہا ہے ہماری تاریخ میں ہزاروں سال سے بھی موجود ہیں اور آج کے دور میں بھی شروع ہو چکا ہے اور مسلمانوں کے لیے اب واجب ہے اور لازم ہے کہ اگر ایک لاکھ روپے کسی مسلمان پر زکاة بنتی ہے تو ایک لاکھ روپے کا اگر آپ سونے کے سکے خرید لیں اور سونے کے سکے زکاة میں دے دیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھئے آج بھی اگر کسی شخص کو آپ چیک سے پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ چیک لے کے جاتا ہے بینک پہ جمع کراتا ہے دو دن نظار کرتا ہے چیک ٹرانسفر ہوتا ہے پھر چیک لکھتا ہے پیسے نکالتا ہے ایک پراسس کرتا ہے اگر آپ اس کو ایک سونے کا سکہ دے دیں اور وہ کسی جولر کے پاس لے جا کے مارکٹ پرائس پر اس کو سیل کر کے لیکوڈ کیش حاصل کر دیں لیکوڈ کاغس کے نوٹ لے لے اس کاغس کے نوٹ کو اس وقت کیش کرائے جب اس نے اس سے کوئی ریال ویلف خرید نہیں ہے یعنی گندوں خرید لے یک کپڑا خرید لے آٹا خرید لے جو مردی گھر کی ضروریاتیں خرید لے سیونگز ریال ویلف میں ہو گولڈ اور سلور کے اندر تو وہ انسان کبھی بھی نقصان نہیں ہونا اور خاص طور پر معاشرے کے غریب ترین طبقہ خاص طور پر معاشرے کا وہ طبقہ کہ جس کے پاس قطن کوئی وسائل نہیں ہے اس بات کے لیے کہ انفلیشن ڈی ویلویشن ڈیپریسیشن آف کرنسی نے انویسٹ کیا ہے گولڈ میں یا سیف کیا ہے گولڈ میں انہوں نے ایکشلی بات یہی ہوتی ہے کہ امیر طبقہ تو گزارہ کر لیتا ہے اس کے پاس تو اور بھی آمدنی کے وسائل ہوتے ہیں جو غریب ترین طبقہ ہے معاشرے کا جس کو زکاة ملنی ہے جو زکاة کا حقدار ہے وہ اس لیے تباہ برباد ہو جاتا ہے زکاة لینے کے باوجود بھی کہ معاشرے میں کوئی سیف گارڈ نہیں ہیں کوئی ایکنومک سیفٹی چیکس ایسے نہیں لگے ہوئے کہ اس کی انفلیشن یا ڈیپریسیشن آف کرنسی کو یا مہنگائی کو کمپنسیٹ کر سکے یہ اتنا بڑا انقلابی قدم ہوگا جو قرآن و سنت کی حکمت کے مطابق بھی ہے اس میں کوئی قانون نہیں توڑا جاتا ہر مسلمان ذاتی سطح پر انفرادی طور پر یہ زکاة جاری کر سکتا ہے آخر جو مسلمان لاکھوں کروڑوں نے عرص کیا کہ اگر مسلمان سونے اور چاندی کے سکوں میں زکاة نکالنا شروع کر دیں تو ساٹھ ارب روپے کے سکے ہر سال پاکستانی مارکٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے اور دیکھئے آج اب بڑی دکانوں میں جاتے ہیں تو پاکستانی کرنسی کے ساتھ وہ ڈالر کو بھی ایکسپٹ کرتے ہیں اگر سکے چلنا شروع ہو جائیں گے تو وقت دور نہیں ہے کہ دکاندار پھر سونے اور چاندی کے سکے بھی ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں گے یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے زید صاحب اس کو ہم کنچنیو رکھیں گے بریک کے بعد زید صاحب you've given us a very fascinating example اور آپ نے especially یہ point out کیے کہ ایسا already ملیشیا میں ہونا شروع ہو گیا تو گول کی آپ ہمیں بارے میں دیکھیں یہ بات جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں میں ایک انقلابی سوچ بڑھ رہی ہے ہم نے اس پورے کفر کے نظام کو کاؤنٹر کرنا اور پیپر کرنسی ختم کر کے گولڈ اور سلور کوئنز واپس لے کر آنے اور سب سے پہلے گولڈ اور سلور کوئنز معاشرے کے ان غریب طبقوں میں پہنچانے ہیں جو اس نظام کی وجہ سے زکاة دھو رہے ہیں یعنی اور سب سے بہتر طریقہ اور کیا ہوگا کہ کوئی شخص اگر زکاة دینا چاہے انفاق کرنا چاہے یا قلع الاف کے طور پر اپنی دولت اللہ کے راہ میں تقسیم کرنا چاہے تو سونے اور چاندی کے سکھوں میں تقسیم کر دے اب دیکھئے اس میں ہم کون سے سکھے استعمال کریں اس کے سونا سونا ہے اگر پاکستان کا کوئی اچھا جولر یا ہماری جولر ایسوسییشن اپنے طور پر جس طرح ملیشیا کی منٹ کر سکتی ہے یہ تو پاکستان کے جولرز بھی یہ بات کر سکتے ہیں کہ ایک سونے اور چاندی کا سٹینڈرڈ کوئن نکال دیں ورنہ مارکٹ میں ایر وائی والوں کے پانچ گرام ایر وائی والوں کے پانچ گرام کے گولڈ کوئنز ملتے ہیں یا ان کی ایٹیں ملتی ہیں سونے کی ہر کمپنی کی سٹیمپ آتھرائز ریکیگنائز گولڈ ہے جو مارکٹ میں عام مل رہا ہے اگر صرف زکاة اور صدقات اور خیرات دینے کے لیے اس کو کسر سے جاری کر دیا جائے تو جو بات ہم کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دکاندار بھی اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں گے دکاندار بھی اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں گے اور دکاندار بھی انکریج کرنا شروع کریں گے کہ ٹھیک ہے پیپر کرنسی کے بجاہ ایف ایم ای گولڈ کائن دے دی یا ہم اسی مساوی قیمت پر لے لیتے ہیں نہ تو اس میں حکومت سے کوئی بقاوت ہے نہ قانون دوڑا جاتا ہے کرنٹ سسٹم سے کوئی تصادم بھی نہیں ہے مسلمان اپنے معاشرے کے غریب یتیم بیوہ اور مساکینوں کی کفالت کرنے کے لیے ان کو اس انفلیشن اور مہنگائی سے بچانے کے لیے ساٹھ ستر ارب روپے سال کے سونے اور چاندی کے سکھے جب مارکٹ میں چلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ دیکھئے ایک اکنومک موڈل کس طرح تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے ملک اس وقت دنیا کے بائیس ممالک میں ایسے مسلمان موجود ہیں کم از کم جنہوں نے کمیونٹیز بنائی ہوئی ہیں اور وہ سونے اور چاندی کے سکھے استعمال کر رہے ہیں یہ ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ دبائی میں یہ کونسپ بیلڈ کیا جا رہا ہے کہ ایک بیت المال کی قسم کا ایسا بیت المال یا بینک بنایا جائے اگر ہم بینک کا لفظ استعمال کریں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے کہ جہاں پہ مسلمان تجارت کرنا چاہتے ہیں تو گولڈ وہاں سے خریدے اور گولڈ ٹرانسور اس میں ہو یعنی پیپر کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسی کے بجائے باقاعدہ فیزیکل گولڈ ٹرانسور ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ خریداری سے اس طرح کرنے سے گولڈ کی یوسیج تو کافی زیادہ بڑھ جائے گی تو کیا اس کے لئے گولڈ کے مزید سٹورز چاہیے ہوں گے اس کی مزید سٹاکس چاہیے ہوں گے یا جو کرنٹ سٹاکس ہیں ان کے سادہ سکیہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے پہلی بات دنیا میں اتنا سونا موجود ہے کہ انسانوں کی تمام ضروریات بھی پوری کریں دیکھیں اور ہم بات یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جیسی ہم یہ شروع کریں گے تو پوری دنیا گولڈ پر ٹرانسفر ہو جائے گی جیسے ہم نے ارس کیا کہ ایک پروسس ہے آہستہ آہستہ سلو پروسس چلے گا جب انسان اپنے ریال ویلت اپنا ریزرف سونے چاندی میں بنانا شروع کریں گے جب زکاة صدقات خیرات جب آپ زکاة سونے چاندی میں نکالیں گے تو کم اس کا معاشرے کا غریب طبقہ اپنے ریزرف گولڈ میں بنانا شروع کر دے گا اور آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی اپنے ریزرز گولڈ میں بنانے لگیں گے جن کے آمدنی کے ذرائع اور بھی ہیں اور وسائل بھی جن کے پاس ہیں یہ کانسپٹ اتنا انقلابی قدم ہے اس کفر کے نظام کو ریسپونڈ کرنے کا کہ جس کے نتیجے میں وہ مہنگائی برپا کرتے ہیں کرنسیز کو ڈیویلیویز کرتے ہیں اور معاشرے کے غریب طبقوں کو تباہ برباد کر دیتے ہیں ہم تمام مسلمانوں سے کہیں گے اپنی زکاة جو تم نے اللہ کی راہ میں نکالنی ہے اللہ کے حکم سے نکالنی ہے پہلے تو یہ کہ زکاة دیں یہ کہ اگر مسلمان زکاة دینا شروع کر دیں تو پھر اس کے بعد معاشرے میں صحیح مانو یعنی ساٹھ عرب کی زکاة ہمارے نکلتی ہے یقین کیجئے اگر مسلمان اپنی پوری زکاة وہ دینا شروع کر دیں جو اللہ نے کہا ہے تو چھ سو عرب کی زکاة نکلے گی اس ملک میں اللہ نے اتنی دولت دیئے اس ملک کو اور کیا زکاة کو فالو اپ کریں اور یہ انشور کریں کہ وہ واقعی مستحق تک جار رہی ہے ہر انسان اپنے آس پاس بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہے کہ جو مستحق اور مسکین ہیں ادھارے کام کر رہے ہیں بڑی بڑی انسٹیوشنز کام کر رہے ہیں کچھ نہیں کرنا تو ستاریدی صاحب کو دے رہے ہیں وہ بھی کئی ٹھیک جگہ پر استعمال کر لیں گے آپ اس کی فکر نہ کریں آپ صرف زکاة نکالیں آپ اس بات کی پروانہ کریں کہ اگر آدم پوچھنے اور نوک جھوک میں پڑھیں گے تو پھر دقت ہو جائے گی آپ کو اللہ کا حکم ہے زکاة بھی دیں انفاق بھی کریں اللہ کی رامے کلِ لفت کے تحت جو کچھ ضرورت سے زیادہ فالت ہو ہے اس کو تقسیم بھی کریں اور ٹیکس کو زکاة نہ سمجھیں اور ٹیکس کو زکاة نہ سمجھیں وہ ٹیکس الگ ہے اور زکاة جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور ہم نے کہا صرف زکاة نہیں ہے صدقات اور انفاق اور کلِ لفت کی بات بھی کیجئے یہ جب یہ ایک مورل اور سپریچول اکنومک آرڈر بنتا ہے جب ایک معاشرے میں ایک نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ ہر شخص ایک دوسرے کا دھیان کرتا ہے دیکھیں بات ہماری ختم نہیں ہوئی ابھی یہ ایک سٹیپ ہے اگلے پروگراموں میں ہم آگے بتائیں گے کیونکہ اگلا سٹیپ اس کے بعد جو مسلمانوں کا شروع ہوتا ہے وہ تعامل مسکین کا ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلا ایمفسس دین ہمارا عجیب و غریب ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جب انسان گناہ بھی کوئی کرتا ہے تو اللہ اس سے یہ کہتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلا دو کیونکہ جیسے بات عرض کی کہ اس سے نیچے کوئی لیول نہیں ہے ایک انسان کا جو انسان بھوکا ہو چکا ہے اس کے بعد صرف اس نے مرنا ہے لہٰذا تعامل مسکین اور ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد کی لوگ ایسے ہیں جو شاید ایک وقت کھانا بھی نہیں کھاتے یا راتوں کو بھوکے سوتے ہیں یا تھیچوں مہینے یا چاچر مہینے گوش نہیں کھاتے وہ اس لیے کہ فون نہیں کر سکتے وہ تعامل مسکین ایک بہت بڑا ایک عجر اور تعامل مسکین اور عجر کا اور بہت صدقے کا اتنا بڑا ذریعہ اور طریقہ ہے وہ ہم پورے نظام پر آئیں گے کس طرح انشاءاللہ ہمارا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ جو اسلامی ایکنومک موڈل آپ کو بتائیں تو اس ملک میں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا اور کوئی غریب اس وجہ سے تباہ نہیں ہو جائے گا کہ زائنس ایکنومک موڈل نے اس پیپر کرنسی ڈیوائلیو کر دی وہ ہم انشاءاللہ آگے بتائیں گے یہ ریولوشنری کانسپس ہیں لیکن آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے ہمارے لئے کلیریفائی کیا ہے اور زیر صاحب نے آج ہمیں ہائلائٹ کیے انڈیویجیل سٹیپس جو ہم لے سکتے ہیں ان سلوشن کی طرف آرائف کرنے کے لئے اس کرنٹ سسٹم کے اندر ایپروومنٹ لانے کے لئے یا ایک نیا سسٹم انٹرڈیوز کرانے کے لئے اسی پہ ہم دسکشن جاری رکھیں گے آنے والے اپیسوڈز میں ہمارا ایمیل ایڈریس ہے info at brass tax dot biz اس پہ آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں we try to respond to you as much as we can until the next episode ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ